بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے نیفیو کا بھی کڈناپ ہوا تھا جو کہ تین مہینے بعد بازیاب ہو گئے تھے کلفٹن کے علاقے سے ان کا غائب ہونا اور یہ بتایا جانا کہ پولیس کی وردی میں چار لوگ آئے پولیس کے نمبر پلیٹ والی گاڑی کے اندر لے گئے اور اس کے بعد اب تک گاڑی نہ مل پانا یہ انتہائی تشریح ناک صورتحال ہے جوڈیشری کے ارکان کے ساتھ بھی اس طرح کی چیزیں ہونے لگ گئیں اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی مہار ساتھ موجود ہیں برگیڈیر ریٹائر فاروق خمید صاحب سینئر آنالسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریح کرمائیں ترمیر شہساد صاحب سینئر جرنالسٹ دونوں سے بات کریں گے فاروق صاحب پہلی دفعہ تو نہیں ہوا مشیر عالم صاحب جب چیف جسس سندھائے کورتے تب بھی ایسا ہو چکا ہے ان کے نیفیو کو کٹناپ کیا گیا تھا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں سجاد علی شاہ صاحب کے بیٹے اویس سجاد کو کٹناپ کر لیا گیا ہے کب بازیاب ہوں گے کوئی جڑیشری کے لوگ بھی سیف نہیں ہیں آج کار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے بلکل صحیح انڈیکیٹ کیا آپ نے انٹرو میں کہ یہ بہت غلط واقعہ ہے جتنا ہم اس کو کنڈیم کریں اتنا کم ہے کہ ہماری عونویل جڑیشری کو اگر اس طرح لوگ ٹارگٹ کریں گے ان کی سینڈیز کو ٹارگٹ کریں گے تو یہ ٹوٹلی آنیکسپٹیبل سیچویشن ہاں ہمارے لیے اور دیکھیں آپ نے ایک چیز اگر آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ایک عونویل جسٹس صاحب تھے جب وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اپنا ہائی کورٹ میں جا رہے تھے سینڈ ہائی کورٹ میں تو ان پر فائنگ کا ایک کیس بھی ہوا تھا اور وہ زخمی بھی ہوئے تھے ہسپیٹل میں بھی ایڈمیٹر تھے شکر اللہ تعالیٰ نے کی جان جو ہے وہ بچالی دیکھیں سینڈ ہائی کورٹ میں بہت اس کے دو کئی ڈیمنشن ہو سکتے ہیں ایک تو بڑا سمپل ڈیمنشن یہ ہے کہ جناب عونویل چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کو اگوایس لی کیا گا کہ کڈنیپر سے وہ اس کے بعد کوئی پیسر ڈیمانڈ کریں گے اپنا رنسپ ڈیمانڈ کریں گے جس طرح ہم نے شہباز تاثیر صاحب کے کیس میں دیکھا یا گیلانی صاحب کی بیٹے کیس میں دیکھا ایک تو یہ دوسرا ڈیمنشن یہ ہو سکتا ہے کہ سینڈ ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سینڈ مافیا ہے کرپشن مافیا ان کے بھی آپ کو پتا ہے کئی کیسز ہیں مخلص سٹیجز پر چل رہے ہوں گے اب سب تو ہم نے معلوم نہیں ہے کئی پہ بیل انوالڈ ہے کئی پہ وہ پری بیل انوالڈ ہے وغیرہ وغیرہ کیسز کے ہرنگ ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک کوشش ہو کہ کس طرح اپنا نہ صرف اونرابل چیپ جسٹس صاحب کو بلکہ سینڈ ہائی کورٹ کے جو باقی آلہ ترین ججز ہیں اور جو اونرابل ججز ہیں ان کو بھی ایک قسم کا ایک کوشن کیا جائے ان کو بھی پریشن میں لائے جائے لیکن مجھے افسوس اس پاتھ کا ہے اب ایڈونڈ نو اب یہ انویسٹیکیشن پتہ لگیں گی کہ دیکھیں وہ جو گاڑی جو ہے جو ہے جو دکھائی جاری ہے سکرین کے اوپر کہ اس کا جو نمبر پلیٹ ہے وہ وہ ہے جو کہ سندھ پولیس کے استعمال میں ہے سندھ پولیس کے اب یہ اور جو جو کہ نیپرس تھے وہ انہوں نے پولیس کے وردی پہنی ہوئی تھی وہ آرم تھے اور کہنے کے ہاتھا پائی بھی ہوئی ان کو لے جانے سے پہلے ان کی بیٹے کو تو اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے انویسٹیکیشن جیسی ہو کہ سیور ایجنسیز ہیں ملٹری ایجنسیز ہیں رینجرز ہیں سندھ گورنمنٹ کے اپنے ایجنسیز ہیں وہ تمام دیکھیں گے اور میرا خیال ہے اس کو ٹاپ پرائیورٹ پر حل کرنا چاہیے کہ وہ کدھر گئے ان کو دھوننا چاہیے اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا سکتا ہے اچھا گورنمنٹ نے بھی وزیراعالہ نے بھی تمام لوگوں نے نوٹس تو لے لیا لیکن نوٹس لینا کافی نہیں ہے تنمیر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کے شہر کے اندر اس طرح کی چیزیں آلڑی ہو کیوں نہیں ہیں پہلے بھی جو نیفیو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ریفیو کدناپ ہوئے تھے وہ بھی کراچی سے ہوئے تھے آج چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے جو بیٹے کدناپ ہوئے وہ بھی کراچی سے ہوئے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس کا بیٹا کدناپ ہو سکتا ہے ابھی یہ کلیر نہیں کہ کدناپ ہوئے ہیں یا کوئی اور صورتحال ہے چونکہ ابتدائی اطلاعات آ رہی ہیں اور ابھی حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اگر چیف جسٹس کا بیٹا محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کے بیٹے کو کس قسم کے خطرات لاحق ہوں گے اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ چیف جسٹس کا بیٹا دن دہاڑے اغواہ ہو سکتا ہے تو جو کراچی میں صورتحال نارملائز کرنے کے ہمارے دعوے ہیں ان کی حقیقت کا بھی ہمیں اندازہ اس واقعے سے ہو جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ دیکھئے پاکستان کے اندر یہ جو خاص طور پر سندھ ہائی کورڈ میں بڑے سنسٹریب نویت کے کچھ فیصلے پچھلے کیسز میں دیئے ہیں سندھ ہائی کورڈ میں اس تناظر میں بھی اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ وہ کون سے اہم کیسز تھے کن لوگوں کا ردی عمل ہو سکتا ہے اس کو بھی اپنے دھیان میں رکھنا چاہیے آخری بات یہ ہے کہ دیکھئے پاکستان کے اندر وہ کیا تھا جی جوائنٹ چیئرمن چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف ان کے داماد جو ہیں وہ گرنیپ ہو گئے تھے ہم نے دیکھا وزیراعظم پاکستان کا بیٹا گرنیپ ہو گیا پنجاب کے گورنر سابق ان کا بیٹا گواہ ہو گیا اب کرائم عام آدمی تک محدود نہیں رہے اب کرائم جو ہے وہ بڑے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اس صورتحال کا تقاضہ ہے کہ ہم کرائم کو روکنے کے لیے سنسیر ایفرٹس کریں اور یہ جو پولیس کے اندر سفارشیں پولیس کے اندر میرٹ کو بالائے تاک رکھنا پولیس کے اندر فانڈز کا خرد برد ہونا یہ اس کے نتائج ہیں کہ ہم جو ہے تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں پھر ایک بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو لائنڈ آرڈر کی صورتحال ہے یہ بہتر نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہمیں اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تمام سیول سوسائیٹی کو پاکستان کو ان کے ساتھ اظہاریں جگجہتی کرنا چاہیے اگر ہماری یہ جوڈیشری ویک ہو گئی اور یہ دباؤ میں آ گئی تو یہ پھر طاقتوار جو مافیاز ہیں جو کرمنل گروز ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ کاروائی پہلی بڑے سوالات ہوتھاتے جاتے رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو وہ ملٹری کوٹس کا قیام ہوا وہ بھی اسی پرپس پر ہوا کہ ملٹری کوٹس کے جو ججز ہوں گے وہ زیادہ سیکیور ہوں گے تو یہ تو یہ چیزیں پروف کر رہے ہیں دیکھیں نا ملٹری کوٹس کے جو ججز ہیں وہ تو ظاہری بات ہے ملٹری آسٹرز ہیں اور وہ تو ایک خاص انوارمنٹ میں ایک خاص جگہ کے اوپر ان کے ملٹری کوٹس کی ہیرنگ ہوتی ہے وہاں تو کوئی سیکیورٹی کے ایشیو اسٹروں نہیں ہیں لیکن یس انٹی ٹیرزم کوٹس جو ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے ایشیو ہے ہمیں تو ماضیر یہ بھی معلوم ہے انٹی ٹیرزم کوٹس کے جو آرنیبل ججز ہیں انہوں نے جب اپنا فیصلہ دیا اس کے بعد ان کو اتنے خطرات تھے اپنی تھرٹس سے کہ ان کو ملٹ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا اور پھر پوری دنیا میں جہاں پہ انٹی ٹیرزم کوٹس ہوتے ہیں ان کی ججز کو اس طرح کے تھرٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کا خاص اتقیاتی تعدابیر کی جاتی ہیں جس میں وہ بیچ میں ایک ون بے میرر ہوتا ہے کہ لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں جو دہشنگرد ہیں وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور بھی وٹنسز کی پروٹیکشن وغیرہ وغیرہ لیکن دیکھیں یہ دو امپورٹن چیزیں ہیں جو سندھ ہائی کورٹ میں میں دیکھ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر آسن کا کیس اس وقت پورے سندھ میں وہ اس وقت نمبر ون ٹاپ کیس چل رہا ہے اور میں دیکھ رہا تھا دو دن پہلے ان کی جو انٹی ٹیرزم کوٹ کی جو بیل ہے وہ جو ہے وہ بھی ان کی وہاں سے ان کی ریجیکٹ ہوئی ہے اسی طرح اس سے بھی امپورٹن کیس کیونکہ ہم سندھ پولیس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں سندھ ہائی کورٹ نے پچھلے سال سے وہ جب زفکار مردہ صاحب گئے تھے اور ان کے لوگوں کو باہر سندھ ہائی کورٹ کے ہاتھے میں یا باہر ان کو مارا پیٹا گیا تھا سندھ پولیس کے سپیشل یونٹ کے لوگ تھے جو سی ویز میں اگر آپ کو یاد ہیں سیول کپڑوں میں ماسک پہنے ہوئے ڈنڈے لے کر انہوں نے جینز پہنے کے ان لوگوں پہ حملہ کیا اس پہ بھی آئی جی سندھ اور بڑے کئی سندھ افسروں کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے تو لہذا جیو کینٹ رول آگ اینیسین سید جیوڈیشری کو سیو گارڈ کرنا سیکیورٹی دینا انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہو گئی ہے کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں ان حالات کا تقاضی ہے یہ کہ فوری طور پر جیوڈیشری کو سیکیورٹی دی جائے کیونکہ اگر اس طرح کا پریشر بلڈ ہوتا رہا تو پھر دیفنیٹلی ہمارے جو مشکل کیسز ہیں ان کے فیصلے کس طریقے سے آئیں گے پھر اسی طریقے سے طول چیزیں پکڑتی رہیں گی لیکن طول تو چیزیں ایک اور جگہ پر پکڑ رہی ہیں ٹیو آرز کمیٹی بنی ٹیو آرز کمیٹی کے حوالے سے ہم نے سوچا کہ شاید چیزیں آگے بڑھیں گی لیکن چیزیں آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آرہی ہر بار ڈیڈ لوگ کی بات کی جاتی ہے اپوزیشن کا کی یہ ناراضگی ہے کہ ہم نے چھے نکات دیئے اس کو انہوں نے ٹوکری گے اندر ڈال دیا رد کر دیا اور حکومت نے پھر اس کے بعد یہ چیز بھی نہیں مانی کہ ٹھیک ہے اگر ٹیو آرز نہیں مان رہے تو وہ انیس سو چھپن کے قانون کی جو بات کر رہے تھے اپوزیشن والے اسی کے حوالے سے قانون سازی کرنے اب تو اتزاز حسن صاحب کنٹینر پر چھڑنے کی باتیں کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اتزاز حسن صاحب کی باتیں اپنی جگہ پہ لیکن متحدہ اپوزیشن نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا حکومت کے ساتھ ٹیو آرز کے معاملے کے اوپر اتفاق ممکن نہیں ہے متحدہ اپوزیشن بائیک آٹ پہ چلی گئی ہے انہوں نے کہا ہم اس وقت تک اس کمیٹی کے جلاس میں نہیں جائیں گے جب تک حکومت سنجیدی گم جارہ نہیں کرتی دیکھئے اب اس صورتحال میں کہ جبکہ کمیٹی بھی ناکام ہو گئی ہے یا تو نئے الیکشن ہو سکتے ہیں یا دھرنا ہو سکتا ہے یا مطالبے مانے جا سکتے ہیں مطالبے مانے کا تو امکان کوئی نہیں ہے اب کوئی بیچ کیا رستہ تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کل محمود اچکزہی نے ملاقات کی ہے خرشید شاہ صاحب سے اور ان کو کہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے فیصلے جو ہیں پارلیمنٹ کے اندر کریں اور ان کو سڑکوں پہ لے جانے کی کوشش نہ کریں سادر رفیق صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپوزیشن کے آگے جھوک تو سکتے ہیں لیکن سجدہ ریز نہیں ہو سکتے یہ وہ پرویز رشید صاحب والی بات کیا آگے ستنی بولا جا رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے پورے پاکستان کی نظریں اس کمیٹی کے اوپر لگی ہوئی تھی اور یہ کمیٹی کوئی نتیجہ خیز پیشرف دینے میں نہ کام رہی ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مل بیٹھ کے کریں اگر احتجاج کی طرف چلا گیا اب ان لوگ تو زیادہ عدم استحکام ہوگا زیادہ مسائل ہوگے اب نواز شریف صاحب نے کچھ سپیشل انسٹرکشنز دی ہیں ان کو اختلاف کیا ہے اختلاف یہ ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ صرف پاناما لیگ کی تحقیقات کریں گے نون لیگ کہتی ہے کہ صرف پاناما لیگ کیوں اور پھر صرف ایک ساری کرپشن کی کریں اب اعتزاز کہتے ہیں کہ ساری کرپشن میں تو یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان کیوں ٹوٹا یہ بھی شامل ہے کہ جناب عسامہ بن لادن کیسے یہ واقعہ ہو گیا اب انیس سو سنتالیس سے شروع کریں گے تو حکومت جو ہے اسی میں الجھائی رکھے گی اس معاملے کا کوئی حل نہیں مل رہا اور ایک وشیس سائیکل بن گیا ہے اپوزیشن کچھ نمان کرتی ہے حکومت کچھ نمان کرتی ہے بیج میں عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں دونوں کی طرف کہ کب چیزیں حل ہوں گی حل ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہیں نہیں آ رہی کرٹینر پہ تو نہیں آ جائے گی نہیں دیکھیں ہم نے تو آپ کو کتنے اثر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کے یہ گورنمنٹ جو ہے اس میں وہ آپ کریڈٹ دیں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اب تین اپل سے پینامہ لیگز کا معاملہ شروع ہے اب آپ دیکھ لیں جناب یہ جون کا مہینہ جو ہے یہ بھی ختم ہونے والا ہے اپل میں جون یعنی کہ تین کلیر منٹس جو ہے نا وہ تو انہوں نے معاملہ ڈیلے کر دیا اچھا ایک تو یہ بات دوسرا ایک بڑے ایسی بڑنیادی بات لوگ بار بار ریز کر رہے ہیں کہ پرائیمیسٹر اور پاکستان اپنی جو ان کی دوست پیچھے ہیں انہوں نے تو بڑے بڑے اپنا بھادوی سے انہوں نے کہا کے جناب اور اچھی بات ہے انہوں نے کہا کے جناب میں اپنی آپ کے اتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پر جب پرائیمیسٹر صاحب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو ان کے جو اپنا لویلسٹ ہیں جو اس کمیٹی پر بیٹھے ہوئے وہ کیوں کہتے ہیں کہ جی انویسٹیکیشن جو ہے وہ پرائیمیسٹر صاحب سے شوری ہونی چاہیے ایک اوپن اینڈڈ ہونی چاہیے سب کو اکٹھا کریں جس میں مدید دس سال لگ جائیں فاروق صاحب کل پارلیمنٹ کے اندر جمشہ دستی صاحب نے کہا کہ ساگڈار صاحب نے لاکھوں روپے کی گھڑی پینی ہوئی ہے اور یہ بات جمہوریت کی کرتے ہیں انہوں نے گھڑی اتاری اور بندے اکاؤن کو جا کے دیں اور آپ اس کو ہزاروں میں بیچ کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں جب آپ جھوٹے الزام لگائیں گے جب آپ بات کا بتنگڑ بنائیں گے تو اس کی تحقیقات میں سے کیا نکلینا یہ بات یہ ہے کہ معاملہ تو تھا پنامہ لیگز کا اگر جن لوگوں نے کرزیں معاف کر رہے ہیں کیوں نہ ان سے پوچھا جائیں جن لوگوں نے کرپشن کی ہے کیوں نہ ان کے کٹیرے ملایا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسی جیڈیشنل کمیشن کے دو پارٹس بنا دیے جائیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں دو پارٹ ہونے چاہیے یہ پارٹ ہون جو ہے جو پہلے ہونا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرائیم شیف صاحب ان کی سیملی کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی آپ کو جلد سے جلد اس کریسس سے کلیر کرائیں تاکہ ملک میں حالات نومل ہو باقی لوگ ہوتے ہیں آپ اپوزیشن خود ہی منصف بن رہی ہے خود ہی منصف بن رہی ہے یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ کس کو پہلے ٹیک اپ کرنا ہے آپ نے جب عدالت کی بات کی تو میں آج ناظرین کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ ہمارے محترم علی دفع صاحب سپریم کورٹ بارسوشن کے پریزرنٹ دو سیمنار وہ میرے ساتھ تھے لاہور میں پچھلے پانچ ہفتوں میں اور بہت انہوں نے شیولہ بینی کے ساتھ کہا جناب اگر یہ ٹی وارز کے اندر یہ ڈیڈ لاک رہا تو ہم نے بھی ٹی وارز اپنی پریزرنٹ کی ہوئی ہیں اور ہمارا کانٹیکٹ ہے ہم جناب بلکل وہ کرا جو ہیں وہ باہر نکلیں گے سنیں آگے سنیں آگے سنیں خبر کی آئی ہے میں کہتا ہوں یہ میں نے لیٹر تو دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ سرکولٹ ہو رہا ہے کہ اٹھارہ جون کو پنجاب گورمنٹ نے پنجاب گورمنٹ نے لکھا ہوا چیف ملچر سیکریٹر کی طرف سے وہ جو لیٹر ہے کہ جناب دس کروڑ روپیہ کی گرانٹ ان ایڈ دی جاری ہے پنجاب گورمنٹ کا کیا تعلق سپریم کورٹ نمبر ایک نمبر دو یہ ہے علی زفر صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے اب وہ یہ تحریکی بات نہیں کر رہے وہ کہنے دی ہم بھی سپری اگر یہ نہ ہوئے ہم سپریم کورٹ میں جا کے ایک پیٹیشن پیش کریں گے علی زفر صاحب کو بھی چاہیے پنجاب گورمنٹ کو بھی چاہیے اپنی پوزیشن واضح کریں یہ ہو کیا رہا ہے کہ کمپرمائز تو نہیں ہو گیا یہ کمپرمائز تو ہو گیا یا نہیں ہوا وہ تو ساری چیزیں سامنے بھی آئیں گی لیکن اس بار اگر کنٹینر پہ تمام جواعتیں آتی ہیں اور ساتھ پیپلز پارٹی بھی آتی ہے تو شاید کہ حکومت کو اس بار وہ سپورٹ نہ حاصل ہو سکے جو کہ پچھلے دھرنے میں حاصل ہوئی تھی مشکل صورت احال ڈیویلپ ہو سکتی ہے بہتر یہ ہے کہ ٹیو آز کمیٹی میں بیٹھ کر تمام چیزوں کو سولف کر دیا جائے لیکن چیزیں سولف کرنے کی بات آئے اور میلز پر بیٹھنے کی بات آئے تو پھر پاکستان اور افغانستان بھی ذہن میں آتے ہیں پاکستان اور افغانستان دونوں کی وزارت خارجہ آمنے سامنے بیٹھی اور مسئلہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھی کوشش یہ کی گئی کہ تمام تنازعات کو دور کیا جائے لیکن ساتھی ساتھ پاکستان نے دو ٹوک پیغام بھی دے دیا کہ پاکستان کا جو حق ہے وہ حق تو پورا کر کے رہیں گے فاروق صاحب دورن لائن کی بات کی کرزائی صاحب نے کچھ عرصے پہلے بات کی کہ ہم تو مانتے ہی نہیں ہے تو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر ہے اس کے اوپر افغانستان کو کیا مسئلہ ہے بس یہ تو دیکھیں نا یہ ابھی نہیں یہ تو پچھلے چاریز پچاس سال سے جب کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ ہوا نائنٹین فورٹی سیون سے اس وقت سے افغان گورنمنٹ جو ہے ان کے جو لوگ ہیں اور ظاہری بات ہے یہ اس وقت کیونکہ بہت زیادہ تعلق آتو انڈیا کے ساتھ بیٹ میں پھر توڑا سا چینج آیا تھا طالبان کے وقت میں تو یہ تو ہمیشہ دورن لائن کا ایشو کرتے ہیں آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں پختونستان کی کیا بات ہوتی تھی کچھ ہمارے بھی لوگ ہوتے تھے سابق جو فرنٹی پروونس ہوتا تھا جو اپنا نیشنل امامی پارٹی والے لوگ وہ جناب بڑا پختونستان پختونستان ہوتا تھا وہ تو شکر آپ وہ ایشو جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا اور دورن لائن کا بھی ہے یہ دوبارہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں لیکن پاکستان کی پوزیشن ہے بڑی کلیر ہوگی امریکنز کو بھی بتا دیا گیا افغان گورن کو بتا دیا گیا ان کا جو بھی ڈیلیکیشن ہے کہ جراب کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا بارڈر مینجمنٹ پہ پاسپورٹ چلے گا ویزا چلے گا اس کے بغیر کوئی پاکستان نہیں آسکتا نمبر ٹو پاکستان کی سرزمین نئی استعمال ہمونے دیں گے افغانستان کے خلاف ہماری وہ ذمہ داری ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بڑی اور ساتھ ہم نے کہا کہ تورخم کے اوپر جو گیٹ ہے وہ ہے وہ چیک پوسٹ یا گیٹ ہماری حدود میں حدود میں وہ بنے گا جو تھوڑی بہت سینسنگ ریکوائرڈ ہے وہ بھی ہوگی لیکن آج میں ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مجھے بھی کل ہی پتہ لگا جناب پچھلے تین سال کا یہ پروجیکٹ تھا فرنٹئر کو بلوچستان نے مکمل کیا ہے تقریباً گیارہ سو کلومیٹر کی ایک خندق کھو دی گئی ہے ہمارا چمن کندہار اور وہ جو ویسٹین بورڈر لگتا ہے بلوچستان کا وہاں پہ جس میں جس کی جو ڈیپتھ ہے وہ گیارہ فیٹ اس کی ڈیپتھ ہے اور چودہ فیٹ چودہ فوٹ وائیڈ ہے یہ خندق یہ ایک ڈچ بنائی گئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ایک بیچ میں ایک اپسٹیکل کریٹ کیا جائے تاکہ یہ جو فری مومنٹ لوگوں کی ہے اور یہ دہشت گردوں کی سمگلرز کی ڈرگز ویپن سمگلیں ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا جائے پہاڑوں سے اتر کے آ جاتے ہیں وہ خندق سے کیا جاریں گے ابھی دیکھیں نا ابھی وہ فینسنگ کی بات بھی ہو رہی ہے لیکن جنرل مشرف کے دور میں یہ ایک جوائنٹ پروجیکٹ تھا پاکستان کا افغانستان کا اور امریکنز کا 35 کلومیٹر کی فینسنگ ہوئی تھی چھوٹا سا ایک پاکستان افغانستان کی بات آتی ہے تو ایک طرح سے ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہم نے بڑی مدد کی ہے ہمیشہ سے مدد کی ہے لیکن کیا یہ حق وجانب نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے ملک میں جو بھی آئے وہ ویزا لے کر آئے وہ پاسپورٹ کے ساتھ آئے ایسے ہی نہ گھوسا ہے لیکن یہ تو پاکستان کا ایک جائز مطالبہ ہے اور یہ پاکستان کا حق ہے لیکن اب دیکھئے کہ دو ملکوں کے درمیان اتنا لمبا بارڈر ہو اور اس بارڈر میں اگر دہشت گرد اس کو کراس کرنا چاہیں تو ان کو کیا مشکل ہے کیا دکت ہے کہیں سے وہ آ سکتے ہیں لیکن جو عام آدمی ہیں دونوں ملکوں کے جو تجارت سے واپستہ ہیں جو صحت کے لیے سہولتوں کے لیے آتے جاتے ہیں یا دوسرے امور کے لیے آتے جاتے ہیں ان کی پریشانی کو بھی دیکھا جانا چاہیے کل جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل کی ساری باتجیت میں کوئی بڑا بریک تھروں نہیں ہوا اب 23 اور 24 تاریخ کو شنگائی تعاون کانسل کا اجلاس ہوگا وہاں پہ پھر بیٹھیں گے پھر کنسینسز کرنے کوش کریں گے صرف اتنی بات آئی ہے کہ اپنے مسائل کو باتجیت سے حل کریں گے دوستانہ طریقے سے حل کریں گے اور جو یہ اشتہال انگیز کاروائیاں ہیں ان کو روکنے کی لیے دونوں کوش کریں گے ایک بات جس کو تسلیم کیا گیا جو کہ پاکستان کہ سرحدوں کے اوپر ایک مشترکہ میکنیزم جو ہے اس کو رکھا جائے گا بارڈر کے حوالے سے بہت سے ایشوز ہیں پاکستان چاہتا ہے کہ ایٹ لیس پہلے مرحلے پہ چار کروسنگز کے اوپر ہم ایسے گیٹ تعمیر کریں جہاں پہ عام دروفت کو رکا جائے یہ درستگردی کو رکنے کیلئے بھی ضروری ہے یہ امن بحال کرنے کیلئے بھی ضروری ہے اور یہ اس کو ریگولیٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن دیکھئے جو ہمسائے ہمسائے نہیں بدلے جا سکتے باقی سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں ہمارا ایک بارڈر غیر محفوظ ہے دوسرے کو غیر محفوظ نہیں ہونا چاہیے اگر افغانستان کی طرف سے کوئی مسالت کی بات آتی ہے دوستی کی بات آتی ہے مسئلوں کو حل کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں اس کو ریسپونڈ کرنا چاہیے میں دو امپورٹن چیزیں بتا دوں ایک تو یہ ہے کہ افغانست کو بتا دی گئے کہ آئندہ سے اگر آپ نے یہ غلط کام کیا اور فائنگ شائنگ کی تو پہلے سے زیادہ بھرپور ریسپونڈس ملے گا لازٹ ٹائم بھی جو ان کے ساتھ ہوئے اس کو ہی ڈاؤن پلے کیا گیا تاکہ اس کے انٹرنیشن ریپرکشن ہے امپورٹن چیزیں پاکستانی گورنمنٹ اب یہ انویسٹی گیٹ کر رہی ہے کہ کہیں انڈین فورسز کے ایلیمنٹ تو نہیں ہیں جو کہ ویسٹین بورڈر پہ آکے افغان فورسز کی یونیفارم پینکے اور ترخم والے میں شاید وہ بھی انوالڈ ہو اور دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ رو اور انڈیس نے اب یہ پلان بنائے ان کو ویریفائی کیا جا رہا ہے کہ جناب تحریک تالپان کے جو کچھ ایسے گروپ ہیں سپرنٹن گروپ انٹی پاکستان گروپ ان کو استعمال کیا جائے پروکسی تاکہ ویسٹین بورڈر پہ اور معاملات کو پشیدہ کی ویسٹین بورڈر پہ تو یہ مسئلہ چل رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے بہت سارے نامی گرامی لوگوں کو پولیس نہیں دھن پا رہی آپ کو یاد ہوگا وہ ایک کیس دھرنے کے اندر پولیس کے اوپر تشدد کا بنا تھا سپے اسمت اللہ جنیجو صاحب کبھی اس کے اندر نام تھا اور ساتھی ساتھ ان کے اوپر تشدد کی بھی بات تھی سوالے سے ایف آئی آر بھی کھاتی گئی تاہیرال قادری صاحب پر امران خان صاحب پر لیکن اب پولیس رپورٹ کیا کہتی ہے کہتی ہے تاہیرال قادری صاحب تو باہر ہے امران خان صاحب کا پتہ نہیں امران خان صاحب تو ہر جگہ نظر آتے ہیں ٹی وی میڈیا کو پتہ ہے ککا ہے پولیس کو نہیں پتہ اگر نہیں پتہ لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے قوانین ہیں یہ غریب آدمی کے لیے ہیں یہ جو باعثر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی قانون نہیں پہنچا کبھی قانون ان کے جو قانون کے ہاتھ ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے کوئی مشرف کو ڈھونڈ رہا ہے کوئی التاف سین کو ڈھونڈ رہا ہے یعنی پاکستان کے اندر کس کو نہیں پتا ہے کہ امران خان بلنگالہ میں رہتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں لائیو آ رہی ہوتی ہے اور یہ اسلامباد کی پولیس کو نہیں پتا کہ امران خان کہاں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تحرق قادری ملک سے باہر ہیں وہ ایک ہفتہ ہو گیا وہ پاکستان کے اندر جلسے کر رہے ہیں ان کی خبریں چھپ رہی ہیں انٹرویو آ رہے ہیں دیکھئے اسلامباد کی عدالت نے بیس جولائی کو دوبارہ کہا ہے کہ تحرق قادری صاحب کو اور امران خان صاحب کو گرفتار کر کے ان کے ناقابل زمانت گرفتاری ورنٹ جاری کیا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے جو اس سے میسج کیا جاتا ہے میسج یہ جاتا ہے کہ اگر آپ لائیو آ راٹر کی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ باثر ہیں تو آپ کوئی بھی قانون توڑ دیں آپ پیٹی بی پہ حملہ کر دیں آپ پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیں کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا دیکھئے کہاں ہے چودری نصار کہاں ہے چیف جسٹس پاکستان کہاں ہے بار اسوسییشن کہاں ہے قانون کے رکھوالے اگر قانون ٹوٹا ہے تو اس کی سزا کیوں نہیں مل سکتی صرف اس لیے کہ بندہ بہت سر ہے وہ جلسہ جلوس کر دیں یہ تو وہ کیس ہے جہاں ان کے پولیس کے اپنے پیٹی بند بھائی ہیں تو پھر عام عوام کا کیا حال ہوتا ہو وہ تو آپ کی بات صحیح ہے لیکن میں تو آنٹ سے جو تنویر صاحب نے کہا تنویر صاحب بات نہیں سمجھ رہے یہ بڑے لوگ ہیں یہ پولیس کو پکڑ نہیں سکتے پولیس کے آرہ لوگ تو خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیاسی مسئلہ تھوں کے وجہ سے ہم عمران خان کو اور ڈاکٹر قادری صاحب کو جن کے نون بیلیبل وارنٹس ہیں ہم ان کو ریس نہیں کر سکتے یہی تو بات ہے ہمیں اوپر حکم ہیں تو پھر جا کے یہ کیوں اپنا مذاق اور آتے ہیں اپنا انٹی ٹیرس کورٹ میں جج صاحب کو چاہیے کہ پھر ان کے اچھی ٹھیکٹا کلاس لیں کہ بھئی آپ یہ مذاق نہ تماشا نہ کریں جائیں اگر آپ نہیں لے کے آسکتے ہیں عمران خان کو اور ڈاکٹر قادری کو ایک تو یہ بات دوسرا مجھے تو وہ اپنے ماضی میں پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ دیکھا نہیں مجھے تو ایک بڑا مشہور پروگرام ففٹی ففٹی ہوتا تھا ایک سکٹ ہوتا تھا اس میں سکٹ کیا تھا کہ جناب ایک ٹیکسی رکھتی ہے چیک پوائنٹ کے پر اوپر ایک توپ پڑی ہوئی ہے اور پولیس والے پوری گھڑی کو چیک کرنے کہ کوئی ریوولور مل جائے کوئی پسٹال مل جائے اوپر توپ تھی ان کو توپ نظر نہیں آئی ٹھیک ہے نا جی آج بھی پولیس کا وہی آلت ہے یہ دیکھیں ہمارا یہی صورتحال ہے بات یہ ہے کہ آپ صرف اتنا کر دیجئے آپ اتنا کر دیجئے ایک سکتہ قانون کے اندر نہیں قانون کے اندر صرف اتنی تبدیلی کر دیں نیا قانون لے آئیں کہ یہ جتنے بھی باثر لوگ ہیں کوئی حساس لوگ ہیں کوئی غیر اساس لوگ ہیں یا ایم این اے ہیں ایم پی اے ہیں وزیر ہیں پارٹیوں کے سربراہ ہیں سینئر بیروکریٹس ہیں ان کا کوئی رشتہ دار یہ لوگ قانون تھوڑیں گے تو ان کے اوپر قانون جو ہے نافذ نہیں ہوگا اتنا سا کر دیں کیونکہ پریکٹیکلی پریکٹیکلی تو ملک میں یہی ہو رہا ہے یہ قریب آدمی سے اوپر ہے آپ نے قانون تھوڑا ہوتا یا میں نے تھوڑا ہوتا تو ہمیں ساتھ پردوں کے پیچھے سے پولیس اڑا گے میں یہی تو کہتا ہوں کہ اگر سیاسی مسئلتوں پر آپ نے ان کو ریس نہیں کرنا ہے اور نہ کبھی آپ کریں گے مجھے معلوم ہے کبھی نہیں کریں گے تو بھئی یہ ایف آئی آر یہ دہشت گردی والی وہ ایس ایس پی اصمت اللہ کوئی جو جگہا ہوا ہے کہنے کی کیا ضرورت ایسا تو نہیں کہ جس طرح سے پہلے کیسے چلاتے جاتے رہے اگر غیر سیاسی مسئلتیں ہوں گی تو سیاسی مسئلتیں بھی ہوں گی اگر پرویز مشرف جائیں گے باہر اور کوئی نہیں پوچھ سکے گا اور عدالتیں ڈھونٹی رہ جائیں گی تو ان کے جو پیچھے باقیات ہیں ان کو بھی عدالتیں ڈھونٹی رہ جائیں گی طاقتوار لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں آپ اپنا بلڈ پیشن نائن کریز کریں پاکستان ایسی چل گیا قانون موجود ہے صرف یہ ہے کہ سیاسی مسئلتیں جو راستے میں آتی ہیں قانون موجود ہے قانون موجود ہے قوانین کتنے ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے بہت سارے قوانین موجود ہیں بہت ساری طرح امین بھی کی جاتی ہیں لیکن صرف وہی قانون فالو کیا جاتا ہے جو اپنی مرجی کی چیز ہو جو اپنے فائدے کی چیز ہو لیکن سیاست کی بات کر رہے ہیں تو بہنظیر بھٹو صاحبہ کو نہیں بھولا جا سکتا اب ایک کے بعد ان کی بات کریں سیاسی یتیم جو بڑے دعوے کرتے تھے کہ موثر اماں واپس نہیں آئے گی کہ میاں نواز شریف نہیں آئے گا ان سیاسی یتیموں کو میں کہنے چاہتی ہوں آپ نے عوام سے جھوٹ کیوں کہا موثر اماں بھی آگئی میاں صاحب بھی آگئی اور آپ کی جھوٹ پکڑی گئی خیبر سے گراچی تک عوام کی آواز کہہ رہی ہے ویلکم ویلکم بے نظیر ویلکم الودا الودا سیاسی یتیم الودا الودا یہ دھرتی پکا رہی ہے کہ میں خطرے میں ہوں یہ دھرتی آپ کو پکا رہی ہے مجھے پکا رہی ہے اور اس لیے میں اس تاریخی علاقت باگ میں آئی ہوں یہ تھی وہ آخری سپیٹ جو کہ بینظیر وٹو صاحبہ کی تھی پاکستان سے ایک عظیم لیڈر چھن گئی آج ان کی برتے ہیں ترے سپنی سالگرہ ہے پاکستان کی گیارویں اور تیرویں وزیر آزم رہی ہیں اسلامی تمام ملکوں کی پہلی خاتون وزیر آزم اس میں تو ہم امریکہ سے بھی زیادہ سبقت لے گئے امریکہ سے بھی آگے نکل گئے کہ خاتون وزیر آزم آج ان کی سالگرہ ہے ان کے حوالے سے جو تمام چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں لیکن فاروق صاحب ایک عظیم لیڈر کو پاکستانی قوم سے چھن گیا گیا جو بھی اے بینظیر وٹو صاحبہ کے ادر کرزما تھا کرشماتی ان کی پرسنالیٹی تھی وہ آج ہم میں نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان لاش ایک گریٹ لیڈر اور وہ ایک لبرل پروگریسیو دیموکریٹک لیڈر تھی اور ان کی بڑی انٹرنیشنل سٹرینڈنگ تھی میں کہتا ہوں اگر آج وہ زندہ ہوتی تو پاکستان کی شاید یہ حالت نہ ہوتی آج وہ زندہ ہوتی تو پیپلز پارٹی جو ہے کہ یہ حالت نہ ہوتی آج وہ زندہ ہوتی تو جو پیپلز پارٹی کے پانچ سال دور میں جو ایک قدرتی عمل تھا یا جو بھی آپ کہیں زمداری صاحب آکے پرسنالیٹسی میں بیٹھ کے جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا اس پانچ سال میں یہ تمام چیزیں نہ ہوتیں میں سمجھتا ہوں کہ آج بلکہ ہمیں بڑی شکلنگی ہونی چاہیے کتنے عظیم ویڈر دیکھیں وہ کہتا ہے انگریزی میں یعنی کہ لیاقت باغ میں جساں اپنا لیاقت علی خان صاحب بقیدہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے جمہوریت میں ان کا تو بہت بڑی کمیٹمنٹ تھی اور جس طرح یہ وہاں پہ اپنا کر رہے تھے وہاں پہ ان کو پھر ٹارگٹ کیا گیا ہے اسیفزنیٹ کیا گیا میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سازش تھی یہ سازش بے نکاب نہیں ہو دی نہ اس کو ہونے دیا جائے گا اور اس میں انٹرنیشن فیکٹر ہے میرا خانہ یہ چیزیں کبھی سامنے نہیں آئیں گی جائے وقوات ہو دیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی لیکن وہ جو یوریٹی نیشن کی رپورٹ ہے سکوٹل یارڈ کی رپورٹ ہے اس میں ایک چیز میں بار بار پڑھتا ہوں ان کے کچھ اپنے جو بے نظیر بھٹوں کے جو اپنے ساتھی تھے جس میں میرا خانہ ریمان مالک صاحب تھے اور لوگ تھے دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ان کی سیکیورٹی پر اووراٹ ممہور ہے لیکن جب حملہ ہوتا ہے دماغہ ہوتا ہے تو وہ بجائے یہ کہ جائیں اور دیکھیں کہ ان کو کیسے ریکیورٹ ہے وہ جناس سین سے غیب ہو گئے چلے جاتے ہیں وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے جیتا علیہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے پہلی فیمل پرائم نیسٹر یعنی جو دو دفعہ پرائم نیسٹر رہی جنہوں نے جمہوریت کی بات کی رول آف لا کی بات کی آئین کی پاسداری کی بات کی جنہوں نے عامریت کے خلاف سٹرگل کی جنہوں نے عام آدمی کو عزت دی جو وومن ایمپاوریمنٹ کی بات کی جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی جس کو پوری دنیا میں پاکستان کو لوگ بینظیر یہ تو سیاسی بونوں کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں نا وہ ٹرو میننگز میں ایک انٹرنیشنل لیڈر تھی کیا اس کو ہم نے سیکیورٹی رسک نہیں قرار دیا کیا اس کے باپ کو ایک ایسے مقدمے نہیں مار دیا جس کو ابھی تک منترازے سمجھا جاتا ہے کیا اس کو ہم نے منتخف وزیر آزم ہونے کے باجو پابندی نہیں لگائی کہ بی بی تم نیوکلی پروگرام کی طرف نہیں دیکھ سکتی کیا اس کو سکینڈلائز نہیں کیا گیا کیا اس کے بھائی کو اس کی وزارت عزمہ کے دوران گولیوں کا نشانہ نہیں بنایا گیا کب تک اپنے جبوری لیڈروں کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے یہ پیپلز پارٹی کو بھی سوچنا ہے اور پیپلز پارٹی کے دشمنوں کو بھی سوچنا ہے بلاول کو سوچنا ہے کہ اس نے بی بی شہید کے رستے پہ جانا ہے یا باپ کے رستے پہ جانا ہے اتنویر صاحب اب کیا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی دوبارہ سے وہ بینظیر کی پیپلز پارٹی بن پائے گی بینظیر صاحبہ کے زمانے میں تو وہ قومی پارٹی تھی اب وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک صوبے تک محدود رہ گئی ہے دیکھیں بات بڑی سمپل ہے میں ابھی جب سپیچ سن رہا تھا اور انرجی دیکھ رہا تھا اور میں اس کے ویوز دیکھ رہا تھا یہ فرق ہے مریم نواز میں اور بینظیر بھٹو میں یہ جو سٹرگل کر کے آتے ہیں اور جو سونے کا چمچہ لے کے موں میں پیدا ہوتے ہیں یہ ہے بینظیر بھٹو کی طاقت پیسہ نہیں تھا بینظیر بھٹو کی طاقت جو ہے وہ بھٹو کی فلسفی تھی کارکنوں کا ساتھ تھا لوگ خود سوزی کر لیتے ہیں جان قربان کو کسی لیے کر لیتا ہے آج پوچھئے کہ ناہید خان پہ کیا گزر رہی ہے آج سفدر عباسی پہ کیا گزر رہی ہے جس کی ٹنگیں وہ کٹ گئے دیشگردی میں کیا نام تھا پنڈی والا بندہ وہ کارکن بیچارے ان کو تو پوچھتا کوئی نہیں آج بینظیر زندہ ہوتی تو یہ زرداری زرداری جو ہے وہ امریکہ میں ہوتے کمردرد کی ویسے بلاول بھٹو صاحب بھی سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوئے کیا اسی طرح تو اگر مریم نواز صاحبہ ہوئی ہیں تو پھر بلاول بھٹو بھی اسی طرح آپ کی بات صحیح ہے کہ بلاول بھٹو کی وہ گرومنگ اور وہ ٹریننگ تو نہیں ہوئی نا جو بینظیر بھٹو صاحبہ کی ٹریننگ کی تھی اپنا ذوکار بھٹو شہید نے اور آپ کو یاد ہے جب سملا کا معاہدہ ہوا تھا جب بھٹو صاحب لے تھے انڈیا اندرہ گاندی کے ساتھ اندرہ گاندی کے ساتھ تو اس وقت بینظیر بھٹو بھی صاحب تھی اگر مجھے وہ تصویر آج بھی یاد ہے تو ایکچولی ان کی تو پولیٹیک گرومنگ ہوئی تھی اب نواز شریف صاحب اسی قسم کی پولیٹیکل گرومنگ اپنا مریو نواز صاحبہ کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مریو نواز کبھی بھی وہ بینظیر بھٹو کے سٹیچر ان کی قابلیت اور ان کے ویژن کے مطابق کبھی وہ کہیں بھی نزدیک جو ہے آسکیں چلیے بلاول جو ہے ہو سکتا ہے کہ بلاول میں ابھی بھی میں بہت پوٹنشل دیکھ رہا ہوں میں اس میں دیکھ رہا ہوں فاروق صاحب میں ایک بڑی امپورٹنٹ ہے آج کا دن بینظیر بھٹو کے لیے کے کٹنے کا دن نہیں ہے بینظیر بھٹو کے پیغام پہ عمل کرنے کا دن ہے پیپلز پارٹی کو سمجھنا چاہیے کہ آج اگر بینظیر بھٹو کے پیغام پہ عمل کریں گے تو یہ جو تھوڑی بچی کچی پیپلز پارٹی رہ گئی ہے یہ باقی رہے گی اگر کارکون نظرانداز ہوئے اگر لیڈر کرپشن کا شکار ہوئے اگر اسی طرح کمپرومائز ہوتا رہا اور ڈرینگ روم میں بیٹھ کے دبائی میں بیٹھ کے پارٹی چلانے کی کوشش کی جاتی ہے اگر ایسے دبائی کی آپ کے بات کر دی تو زرداری صاحب کیا وہ ڈیسیشنز جو آج لے رہے ہیں پارٹی کے حوالے سے اگر بینظیر بھٹو صاحبہ زندہ ہوتی تو کیا زرداری صاحب کبھی اس طرح کی ڈیسیشنز لے پاتے ہیں بہت اچھی آپ نے باقی سوال نہیں پیدا ہوتا لیکن میں اس کو ایک چیز نوٹ ہولڈ کرتا ہوں اگر اس بینظیر بھٹو اور وہ یہ ہے کہ کیوں جب وہ ان کی پہلی دو گورنٹس آئیں کیوں انہوں نے افسر زرداری صاحب کو اپنا پارٹی کے معاملات میں ان کا عمل داخل جو ہے وہ شروع ہو گیا کیوں ان کو وزیر بنا کے میں خیال ہے سینیٹر بھی بن گیا مجھے یاد نہیں پا وہاں کو وزیر اعظم ہاں کی مناظر بھی عظم مربع انہوں نے دیکھے نا سارا ان کو کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا اور یہی وجہ اسی دور میں نائنٹیز کے دور میں یہ پاکستان میں جو میگا کرپشن کا جو ایک فنومنہ شروع ہوا یہ سب اسی دور میں شروع ہوا تھا یہ اور دوسری بات ہے بینظیر بھٹو صاحبہ اتنی عظیم ڈیموکریٹ تھی مجھے آج بھی سمجھ نہیں آتی کیا ضرور تھی کیسز کو فیس کرتے کنوکشن ہو جاتی برداشت کر لیتے لیکن ایک ملٹری رولر کے ساتھ آئی جے آئی نہیں بڑھنی چاہیے تھی ملٹری رولر کے ساتھ انہوں نے این آر رو کیا میں سمجھ کرنا چاہیے تھا ان کی دونوں گرمڈرز جو ہیں وہ نائنٹیز میں کرپشن چارجز کے اوپر جسمت ہوئی تھی but having said that she was a great leader اور میرا خالق اس چیزی خاتون آج 63 سالگرہ پہلی اسلامی دنیا کی وزیر آزم خاتون وزیر آزم اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں اس سے ہمیں خواتین کی حالت ازار کا پاکستان میں اندازہ ہو جاتے اور اگر خواتین کی حالت ازار کی بات کریں بہت سارے واقعات ایسے ہم لوگوں نے سنے جہاں زندہ خواتین کو جلا دیا گیا تو جیل میں موجود تو خواتین ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا ذرا اندازہ لگائیے ذرا سوچئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ان کی حالت ازار کے بارے میں بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ جیل کے لوگوں سے ملی بھگت کے بغیر تمام خواتین کے ساتھ جو ظلم ان کے ساتھ ہوتے جو بربریت ان کے ساتھ رواہ رکھی جاتی ہے وہ نہیں ہو سکتا تنگیز صاحب کیا ہوتے جیلوں کے اندر خواتین کے حوالے سے آپ کو دیفنیٹلی چیزیں سابنے آتی رہتی ہیں جو خاتون پاکستان میں پیدا ہو گئی ہے اس پہ تشہدد کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ جیل جائے یہ پاکستان اٹسیلف ایک ایسی جیل ہے جہاں پہ ہم خواتین کا جو حشر کرتے ہیں جسمانی تشہدد ذہنی تشہدد ایک سینیٹر صاحب نے جو لینگویج استعمال کی چاند دن پہلے ہم آئے روز یہ واقعات ہیں یعنی لاہور اور گرد و نوا میں یہ جتنی بچیاں مار دی گئی ہیں پچھلے دو ہفتوں کے اندر مختلف بہانوں کے ساتھ مختلف الزامات کے تحت یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی صورتحال کیا ہے جیلوں کے اندر سینیٹ کی انٹیریر منسٹری کی جو کمیٹی ہے اس سٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا گیا ہے کہ رات کے وقت جو خواتین قیدی ہیں ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جیلر کے دفتر میں جائیں ان کا استحصال کیا جاتا ہے انہیں ٹورچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے یعنی پاکستان کے اندر یعنی یہ بات ہو رہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ خواتین قیدیوں کو کہا جاتا ہے کہ جو باسر قیدی یہاں پہ قید ہیں جا کے ان کی خدمت کریں اور آپ دیکھئے کہ وہاں پہ یہ کام کون کرواتا ہے یہ سٹریٹ کرواتی ہے یہ پولیس کراتی ہے یہ جیل کا عملہ کراتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کی سرپرستی کے بغیر تنمیش یہ ہو بھی نہیں سکتا ہے اور دیکھئے بات یہ ہے کہ تین جیلے ہیں پاکستان کے اندر ہریپور میں ہے ملتان میں ہے کراچی میں ہے بیرکن زرہ الگ ہیں اس وقت صرف پنجاب کی میں آپ کو فگر دے سکتا ہوں پنجاب میں عورتیں قید ہیں چودہ ایسی خواتین ہیں جن پر خودکشی کا مقدمہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان لینے کوشک کی کسی کو بچوں کے لیے دودھ نہیں مل رہا کسی کو کیا گھر میں سٹریس ہے اس نے جان لینے کوشک کی ہم نے کئی سالوں سے اس کو جیل میں ڈالا ہے ون سکسٹی تھری منشیات میں ایک خاتون اس لیے جیل میں ہے کہ بوگس چیک کا اس پہ الزام لگایا گیا اور بہت سے عدالتی کاروائی ڈلے ہونے کی وجہ سے جیلیں ان خواتین کو ذمہ در شہری نہیں بنا رہی جب یہ باہر آئیں گی تو یہ ذنی مریض بن چکی اور جب سنا یہ ہے جب گیل میں جایا جاتا ہے تو بڑا کرمینل بن کے کوئی بھی باہر نکلتا ہے ان خواتین کے ساتھ جو ہو رہے ہیں کیا وہ انتقامی کاروائی نہیں کریں گی جب وہ آئیں گی بلکل دیکھیں اگر آپ ان کی اس لیول کی ایکسپلائٹیشن کی ہوگی ایک تو کافی ان کی خواتین جو ہیں یہ لور میڈل کلاس کی ہیں غربت سے وہ ایفیکٹیڈ رہی ہیں تو جب ان کو آپ مزید ایکسپلائٹ کریں گے ان کو نسیوز کریں گے اور ان کی تذہیق کریں گے مطلب ٹوٹلی آپ ان کے ساتھ اگر اس طرح کے ظلم کریں گے جیلوں میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ جیل سے باہر نکلیں گے تو کوئی ریفارم شہری ہوں گے کوئی بہتر شہری ہوں گے لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے جب وی وی آئی پی خواتین جیل میں جاتی ہیں تو پھر جناب تنبیو صاحب ان کے ادائیں اور ہوتی ہیں ان کے پریولیجز اور ہوتے ہیں ان کے فیسلیٹیز اور ہوتی ہیں آپ کو بھول گئے ایک سال پہلے کیا جب ایان علی پنڈی کے ڈیالیج جیل میں گئی تھی تو کیا ان کو وہاں پر فیسلیٹیز دیں گے ادائیں تو وی وی آئی پی مردوں کی بھی ہوتی ہیں میں مانتا ہوں میں ابھی کیونکہ خواتین کی بات کر رہے ہیں تم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی باثر یا کوئی امیر خاتون اگر وہ جیل میں جائیں تو جناب وہ یہی جیل کا سٹاف امیر خاتون نہیں امیر مرد ہو امیر خاتون ہو وہ کوئی ہو لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف رپورٹ کر دینا کافی ہے حکومت کہاں ہے کیا ایکشن لیا گیا کس نے نوٹس لیا کیا اقدامات آنے والے دنوں میں کر رہے ہیں ان کی جیلیں الگ ہونی چاہیے فاصلے پر ہونی چاہیے ٹھیک ہے فاصلے پر ہونی چاہیے خواتین ہوا کی بیٹی کا جس طریقے سے جس طریقے سے اس کو تضحیق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے 50% سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے آپ اپنے آدھے پاکستان کا استحصال کر رہے ہیں ان کے حقوق پر ڈاکہ مار رہے ہیں سوچنے کی بات ہے یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ادر کیا ہو رہے ہیں لیکن ناظرین جو وزیراعظم ہیں ان کی بھی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ وہ ان خواتین کا خیال رکھیں لیکن وزیراعظم صاحب کے حوالے سے ہی ایک چیز سامنے آئی وہ چیز کیا سامنے آئی کہ نواز شریف صاحب کا گیالپ کے حوالے سے ایک سروے سامنے آیا جس کے اندر تقریباً پچاس فیصد پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ان کو ابھی بھی پاکستان کا وزیراعظم رہنا چاہیے فوٹی ایٹ پسنٹ کہتے ہیں کہ جی ریزائن کر دینا چاہیے بات یہ ہے جی کہ میں تو فاروق صاحب سے ہمدردی کے اظہار کے ساتھ تبصرہ کروں گا کیونکہ انہوں نے کہہ دینا کہ گیالپ سروے بالکل جھوٹا ہے جو باتیں گیالپ سروے نے کہیں ہیں یہ باتیں الیکشن میں بھی ثابت ہوئی ہیں نواز شریف کی رابطہ عوام مہم میں بھی ثابت ہوئی ہیں اور یہ جو جمہوریت کے مخالفین ہیں یہ جو ایک اپوزیشن کی تحریک چلانا چاہتے ہیں ان کے نتائج سے بھی ثابت ہوگی ہیں پچاس فیصد لوگوں نے گیالپ سروے کو بتایا کہ وہ پنامہ لیگز کی تحقیقات میں حق میں ہیں لیکن سکسٹی ایٹ پرسنٹ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وزیراعظم نواز شریف کا استیفہ نہیں چاہتے پچاس فیصد لوگ کہتے ہیں کہ تحقیقات جو ہے نواز شریف سے آغاز نہیں ہونا چاہیے یہ سارے لوگ جو کرپٹ ہیں ان کا ہونا چاہیے فیفٹی فور پرسنٹ پاکستان کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی حکومت سے ہم سو فیصد مطمئن ہیں مکمل ہمیں کوئی گلہ نہیں دو اور انٹرسٹنگ فائنڈنگز ہیں ایٹی فور پرسنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں جمہوریت چاہیے سولہ فیصد نے عامریت کی حمایت کی جس کے لیے فاروق صاحب بہت جوچھو خروج سے دلائل دیتے ہیں ان کے سولہ فیصد ہمیں ہیں پاکستان میں بانویں فیصد لوگوں نے کہا کہ جاہنگیر ترین سے تحقیقات کرنی چاہیے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ نے کرزے کیوں معاف کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کسی اور طرف سوچ رہے ہیں اور جو حکومت کی جڑے کھوکھلی کرنے والے لوگ یہ جو جن کا سیاسی جتیموں کا ذکر بینظیر بھٹو کر رہی تھی وہ اور سوچ رہے ہیں یہ سرگیت نواز شریف کے خلاف مجھے بھی موقع دے یہ فاروق صاحب کے خلاف بھی فاروق صاحب آپ کو کمی موقع ملے گا تنویر صاحب کا بڑا سراغ پوئٹ دے لیکن دس این ٹائم کیا آپ واقعی میں عامریت کی فیور میں بہت اچھی بات کی دیکھیں یہ جو نائنٹی فور پرسنٹ لوگوں نے ڈیموکریسی کو کے حق میں بات کی ہے بھائی میں بھی اسے ایٹی فور پر شامل ہوں لیکن ہم کونسی ڈیموکریسی چاہتے ہیں ہم دو نمبر جمہوریت نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جمہوریت جس میں کیا ہو اتصاب ہو جس میں غریب کے کو آپ لک آف کریں جس میں نہ سر پیلس ہو جس میں نہ میفیر اپارٹمنٹس ہو جس میں نہ دبائی لیگز ہو اور جس میں جناب نہ پینامہ لیگز ہو یہ تمام چیزیں ہوں یہ جمہوریت ہمیں چاہیے جس میں جو سپریٹ آف سیکریفائیس ہیں وہ جمہوریت جس میں عوام قربانی دیں یہ ایٹی فور پرسنٹ بلکہ وہ جو اشرافی ہے پوائنٹ زیر ون پرسنٹ جو رولنگ لوگ ہیں وہ قربانی دیں اپنی جبوں کے پاکستان کے عوام کی خاطر میں اس قسم کی جمہوریت کیلئے مشاہ کہتا رہوں گا اور مشاہ سٹرگل کرتا رہوں گا تنویس صاحب آپ جواری جمہوریت نہیں آپ کا سوال میں کنا چاہوں پھر وہ ٹائم ختم ہو جائے گا یہ سروی ابھی کیوں آیا ہے یہ سروی اس لیے ابھی آیا ہے تنویس صاحب یہ ایک انجینیٹ سروی ہے یعنی آپ وہ تنویس صاحب والی بات کر رہے ہیں سرویے تم آج آیا ہے لیکن یہ ایک انٹونمنٹ کے الیکشن آیا ہے بلدیاتی الیکشن آیا ہے زمنی الیکشن میں لوگوں نے یہی باتیں دیکھیں یہ تمام جو سپانسرڈ سروی ہے میں اس کمپنی کے نام آپ نے لے دیا لوگوں کو سب پتہ اس کی پیچھے کون ہے لوگوں کو یہ بھی پتہ تنویس صاحب آپ پتہ کر لیں کہ جناب اس کے لیے کتنا پیسہ کس نے کس کو دیا تاکہ یہ سروی اس وقت کے اوپر آئے کیا یہ پیسہ زمنی الیکشن میں بھی دیا گیا کیا یہ پیسہ ہے بلکل دیا گیا بلکل دیا جاتا ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں سارے پاکستان کے بام کو پیسہ دیا گیا تھا سارے کونے سارے لگاتے سب جماعتے سکس نے تو پرسنٹ لوگوں نے اس سرویے میں ایک سوال کا جواب دیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں تو فارنر تھا برطانیہ میں اس لیے آف شور کمپنی بنائی کیا موقف ٹھیک ہے باسٹھ فیسر پاکستانیوں کا عمران خان کا یہ موقف غلط ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کلیریٹی کے ساتھ پاکستانی عوام اس حکومت سے مطمئن ہے جمہوریت کو چاہتی ہے تنیس صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں سر کتنی کلیریٹی کے ساتھ جناب یہ فکر انجینئر کیے گئے ہیں حج کیے گئے ہیں تاکہ انوارمنٹ کو سمود کیا جائے آگے سننے کون کہہ رہا ہے کہ پرائیم نیسٹر کو ریزگنیشن بھائی لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے میجارٹی بھائی اگر جب تک لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پرامہ لیگ کی اندرسکیشن جب ہو رہی ہو اس عرصے کے لیے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے پرائیم نیسٹر کو پاکستان کچھ ہی سٹیپ ڈاؤن کریں اور ایک انٹرم پرائیم نیسٹر ہو جب وہ کلیر ہو جائے کلیر ہو جائے تو پرائیم نیسٹر جہاں پچاس پیسد سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ساتسفائیڈ ہیں نواز شریف صاحب کی تمام حکومت سے اور ان کو پرائیم نیسٹر رہنا چاہیے وہیں 48% لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انوازیگیشن سٹارٹ ہونی چاہیے تو پرائیم ساتسے ہونی چاہیے تاکہ جلد از جلد ان کا نام کلیر ہو اور وہ اس مسئلے سے باہر نکل کر پاکستان کے لیے کام کر سکے تو تمام سچویشن ہمارے سامنے دیکھتے ہیں کہ ہونا کیا ہے اس سروے کے حوالے سے جو فاروق صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے جو تنویر صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا جو عوام کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے لیکن خیر آج ہمارے شو سے اتنا ہی ہمیں فی بیک ضرور دیجئے گا فیس بک ٹوٹر پر باقبر صبح کے نام سے ہم موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ